بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے علو پلاو بنانا بہت جسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے چلیے دیکھتے ہیں علو پلاو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ کیسے بنائے جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے دیشکے میں کوکنگال شامل کر لیا ہے کوکنگال اتنا ہی شامل کرنا ہے جس میں جو پیاز ہے وہ اچھی طرح سنہرہ ہو جائے تو ہم پیاز شامل کر لیتے ہیں اچھی طرح ہلائیں اور سنہرہ ہونے تک اس کو پکنے دیں پیاز کو اچھی طرح سنہرہ ہونے دیں پیاز کو اچھی طرح سنہرہ ہونے دیں wants to cheap okay کس نقدرہ ہونے تک جی سves پیاز لیتے ہیں جن جو پیاز کی ضرورت ہے وہی چھوڑو کلر مکاری یہ windy ہے وباس دور پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑی دیر فرائے کر لیں گے ابھی اس میں ہم ٹوپاٹر اور مرچ شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح تھوڑا سا بھونگ لیں گے اور اس کو تھوڑی دیر بھولیں گے اور اس کے بعد اس میں آلو شامل کر دیں گے آلو شامل کر دیں گے ابھی اس میں آپ نمک شامل کر لیں گے یا آپ نے ٹیسٹ کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا زیرہ اس سے یہ ہوگا ہے جو چاولوں کا ٹیسٹ ہے وہ اچھو ہو جائے گا ابھی اس کو ہم تھوڑی دیر بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں پانی شامل کر دیں گے اچھی طرح ان کو بھوننے جو ہمارے آلو ہیں وہ اچھی طرح بھون گے ابھی اس میں ہم دو گلاس پانی شامل کریں گے اور جو ہمارے پاس چاول ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ گلاس ہے دو گلاس میں پانی اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ جو چاول تھے وہ میرے آدھے گھنٹے سے بھکو کے رکھے ہوئے تھے چلیے پانی شامل کرتے ہیں ابھی پانی میں اوبال اندے جو ہمارے چاولوں کا پانی ہے وہ اچھی طرح اوبل گیا ابھی اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے ابھی اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا خوشکونے دیں گے کتاب تاک ان کو پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ تاک دام لگائیں گے ہمارے چاول بلکل تیار ہو گئے ابھی انہیں ایک ٹرے میں نکال لیں گے موسیقی موسیقی